اسلام علیکم ویلکم تو میر چینل جوہان سپیک میانا میں حسن اور ہمارا آج کا جو ٹوپک ہے وہ ہے میکرو میٹر جیسے کہ ہماری پریویس ویڈیوز میں ہم نے ورنیا کیلیپر کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کی تھی اسی طرح اس ویڈیو میں ہم میکرو میٹر جسے ہم سکریو گیج بھی کہتے ہیں اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کریں گے سب سے پہلے آپ کو میکرو میٹر کے بارے میں بتاتے ہیں میکرو میٹر ایک گھڑک ورڈ ہے جس میں میکرو کا مطلب ہے سمول یعنی کہ چھوٹا اور میٹرون کا مطلب ہے میئر سکریو گیج کو میکرو میٹر بھی کہا جاتا ہے میکرو میٹر ایک پریسائز میئرنگ ٹول ہے میکرو میٹر سے ہم انسائٹ اور آوٹسیٹ ڈیمنشن کو معلوم کر سکتے ہیں دونوں آوٹسیٹ اور انسائٹ ڈیمنشن کو معلوم کرنے کا طریقہ ایک ہی جیسا ہے میکرو میٹر یعنی کہ سکریو گیج سے ہم کسی بھی اوبچیکٹ کی لیندھ اور اس کا آوٹسیٹ ڈائیا یعنی کہ آوٹسیٹ ڈیمنشن کو معلوم کر سکتے ہیں نیکس پہ اگر ہم ہم پرنسپل کی بات کریں تو میکرو میٹر یعنی کہ سکریو گیج سکریو اور نٹ کے پرنسپل پر ورڈ کرتا ہے میکرو میٹر یعنی کہ سکریو گیج کے جو مین پارٹس ہیں وہ ہے فریم، انویل، سپنڈل، لوک نٹ، سلیف، ٹیمبل، اینڈ ریجٹ سب سے پہلے اس کے مین پارٹ یعنی کہ فریم کی بات کرتے ہیں میکرو میٹر یعنی کہ سکریو گیج کا سی شیپ کا فریم ہوتا ہے جیسے کہ آپ کو پکچر میں نظر آ رہا ہے یہ ایک ریجٹ پارٹ ہے جس میں دو ہولڈنگ پوئنٹس ہیں اس میں ہم اپنے اوبجیکٹ کو رکھ کر اس کی لیندھ کو معلوم کر سکتے ہیں میکرو میٹر یعنی کہ سکریو گیج مختلف سیز اس کا ہوتا ہے جیسے جیسے اس کا سیز انکریز ہوتا ہے ویسے ہی سی فریم کا سیز بھی انکریز ہوتا جاتا ہے فریم کا مین فونشن یہ ہے کہ یہ بیسک سٹرپچر ہے میکرو میٹر کا جس میں انویل ایک طرف اٹیچڈ ہے اور موویبل سپنڈل جو کہ انویڈ اور آوٹورٹ سلائٹ کرتا ہے وہ سی فریم کے دوسری جانب اٹیچڈ ہے نیکس پارٹ ہے سکریو گیج کا انویل یہ ایک چھوٹا سا سٹیشنری پارٹ سلینڈر ہے جو کہ سی فریم کے ایک فار اینڈ پر لگا ہوا ہے جو کہ ایک ہولڈنگ پوائنٹ ہے جب ہم میئرمنٹ لے رہے ہوتے ہیں تک یعنی کہ میئرمنٹ لیتے وقت انویل ایزا ہولڈنگ پوائنٹ ایکٹ کرتا ہے نیکس پارٹ ہے میکرو میٹر کا سپینڈل سپینڈل ایک سلینڈگل شیپ کا لمبا حصہ ہے یہ ایک موویبل پارٹ ہے جس کا کنیکشن رچٹ کے ساتھ ہے جیسے ہم رچٹ کو کلوک وائز ڈریکشن میں موف کرتے ہیں تو سپینڈل باہر کی طرف نکلتا ہے اور اسی طرح جب ہم رچٹ کو انٹیک لوگ وائز ڈریکشن میں موف کرتے ہیں تو سپینڈل اندر کی طرف جاتا ہے نیکس پارٹ ہے لوگ نٹ میکرو میٹر ایک پریسائز میئرنگ ٹول ہے جس سے ہم کسی بھی اوبجیکٹ کی ڈیمنشن معلوم کر سکتے ہیں لوگ نٹ جو کے میکرو میٹر یعنی کیس کرو گیج کا ایک حصہ ہے یہ سپینڈل کی مومنٹ کو کنٹرول کرتا ہے پریسائز میئرمنٹ لیتے وقت نیکس پارٹ ہے میکرو میٹر کا سلیو یہ بھی ایک سلینڈگل شیپ کا پارٹ ہے میکرو میٹر کا سپینڈل اور مین سکیل کے درمیان میں موجود ہے ٹیمبل روٹیٹ کرتا ہے سلیو اور سپینڈل کے گیٹ سلیو کا مین فنشن ملی میٹر میں ریڈنگ کو معلوم کرنا ہوتا ہے نیکس پارٹ ہے میکرو میٹر کا ٹیمبل ٹیمبل سپینڈل کے ساتھ ہوتا ہے اور اس پر سکیل موجود ہوتا ہے یہ فریکشنز میں کسی بھی اوبجیکٹ کی میئرمنٹ کو معلوم کرنے میں مدد دیتا ہے یہ ایک روٹیٹنگ سکیل ہے جس میں ٹوٹل ففٹی ڈیوینس ہوتی ہیں لاس پارٹ ہے میکرو میٹر کا ریچٹ یہ ایک نقل تھم گریپ ہے جو کہ سپینڈل کو ایک خاص ٹیریکشن میں موف کراتا ہے تاکہ ہم میرمنٹ لے سکیں ریڈنگ لیتے وقت ایک چیز کا خیار رکھنا ہے کہ ہم میکرو میٹر کو اوور ٹائٹ نہ کر دیں اور اس بات کا بھی خیار رکھنا ہوتا ہے کہ ہم نے سب اوبجیکٹ پر ایک ہی جیسی پریشر فورس لگانی ہے میئرمنٹ لیتے وقت لاس پر ہم بات کرتے ہیں لیس کاؤنٹ کے بارے میں یعنی کہ ہم میکرو میٹر جیسے سکرو کیج بھی کہتے ہیں جو کہ ایک پریسائز میئرنگ ٹول ہے اس کی لیس کاؤنٹ کیا ہے میکرو میٹر کی لیس کاؤنٹ کا جو فارمولا ہے وہ ہے لیس کاؤنٹ is equal to pitch divided by total deviance of circular scale جو کہ اس کی pitch ہوتی ہے میکرو میٹر کی وہ ہے 0.5 mm اور جو اس کی total deviance ہے جو ہم پہلے ہی تمبل میں بات کر چکے ہیں وہ ہے 50 اگر ہم اس کو ڈیوائٹ کریں تو ہمارے پاس جو آنسر آتا ہے وہ ہے 0.01 mm اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم 0.01 mm سے بڑی کسی بھی اوبچیکٹ کی میئرمنٹ اس ٹول سے لے سکتے ہیں یہ تھا سکرو گیج اس کے پارٹس اور اس کی لیس کاؤنٹ i hope this lecture helps you a lot don't forget to like and subscribe and i thank you